آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک اور بڑی انسپائرنگ پرسنالٹیز ہے اور ایک ایسی پرسنالٹیز ہے جو کہ یہ انسپریشنل پرسنالٹیز بڑھاتی ہیں ہم نے اکثر سڑکوں پر دیکھا ہے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کچھرا چن رہے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا کری پہلو ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے لیکن اب کچھ لوگوں نے اس کے لیے کام کرنا شروع کیا اور اس کام کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم آپ کی جس بچی سے ملاقات کروائیں گے وہ بچی کرتی کیا ہے وہ پہلے کچھرا ہی چنتی تھی لیکن اب وہ پینٹنگز بنانے کی طرف راغب ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ ظاہر ہے جب وہ پینٹنگز بنا رہی ہے اس کچھرے کو اٹھانے کے بعد وہ اس طرف آگئی اس نے جو یہ کچھرا اٹھانا لوگوں سے بھیک مانگنا سارا چھوڑ دیا اور اب وہ آرٹ کی طرف آگئی ہے یہ سفر کیسے تیہ ہوا اور یہ سفر ہمیں کیا سکھاتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے مالی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ سفر تیہ کیا اور کچھرا اٹھانے سے وہ پینٹنگز بنانے کی طرف آئیں اور جلوت ہوا صاحبہ ہیں جو کہ ان بچوں کو سکھاتی ہیں پینٹنگ کرنا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بہت شکریہ مانور سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں مانور یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کچھرا جو چھنٹی تھیں وہ کہاں پر چھنٹی تھیں کب سے چھنٹی تھیں کیا آپ کے جو ہے وہ معاملات ہوتی تھیں اسلام علیکم میرا نام مانور ہے میں عمر بارہ سال ہے اور میں یہاں پر کچھرا چھنٹی تھیں حیات آباد حیات آباد پیسکس میں اچھا اچھا حیات آباد میں اور کون سی اوپر سے آپ نے کچھرا چھنٹا شروع کیا تھا تقریبا دس سوال سے ٹھیک ہے دس سال سے اور آپ کے والدین کیا کرتے ہیں میرے والدین میرے پاپا ایک گھر میں کام کرتے جو سالین پہ کرتے اور میری ماما ایک سکول میں خال آئے ہیں اچھا ٹھیک ہے دونوں پہاں کرتے ہیں جب یہ کچھرا چھنٹی تھی تو اس کے بعد کیا کرتی تھی اور کتنے پیسے مل جاتے تھے اس سے تقریبا چار پانچ سوال روپے مہینے کے مہینے کے اچھا اور آپ کبھی خود سکول گئیں مہینے کے چار ماہ سوال روپے اچھا اور آپ خود کبھی سکول گئیں ہیں مانور جی 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 جاتی تھی جلوت صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں یہ بتائیے کہ اچھا اب ہی سٹارٹ کیا ہے جلوت صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ بچے جو کہ کچھرا چھن رہے ہوتے ہیں ان کو آپ پینٹنگز کی طرف کیسے لے کر آتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو نائنٹی ٹو نیوز کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں لائیو لیا ہوا ہے اور ہم لوگ کے لئے بہت عزاز کی بات ہے کیونکہ ماشاءاللہ نائنٹی ٹو کی اپروچ پوری دنیا میں ہے اور ساری دنیا میں آج ہماری آواز سنی جا رہی ہے آپ کے توسط سے اس کے لئے بہت زیادہ میں آپ کی شکر گزار ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میرا موٹو ہے لکھ نہیں سکتے بنا تو سکتے ہو اس کی شروعات میں نے آٹ سے کی ہے جو میری آرگنائزیشن ہے جو بھی ریسنٹی ریجسٹر ہوئی ہے تو میرا مین کام سکلز پہ ہے سکلز پروموٹ کرنا اور اس طرح کے بچوں کو سکلز دینا تو اس میں ایک ڈیر ساری چیزیں ابھی ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں تو جلویت میں یہ بتائیں کہ بہت سارے بچے تو جس طرح انہوں نے کہا چار سو بہینہ کماتی ہیں لیکن کماتی تو ہیں اب وہ کام جس سے وہ بچہ کمارا ہے اس کو کیسے ریپلیس کریں گے اس کے پیرنٹس کو کس طرح سے مناتی ہیں کہ بھئی اس کو یہ کام نہیں کرانا اس کو علم سکھاؤ کوئی ہنر سکھاؤ اس پہ کیسے کنونس کرتی ہیں پیرنٹس کو کیونکہ کمارا ہے وہ یہ تو کافی سارا جی کافی ٹائم لگا ہے میری آرگنائزیشن کو اب انشاءاللہ تھرڈ آف اغسط کو دو سال ہو جائیں گے یہ ایک کافی مشکل ٹاسک تھا جو ہم نے سٹارڈ کیا تھا ابھی تک میں نے کسی بچے کو ان کے کام سے نہیں روکا ہوا مطلب ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کچھرہ اٹھا رہے ہیں تو میرے ساتھ وہ سکل سیکھ رہے ہیں اور ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ابھی مطلب میں ان کی روزی روٹی ان سے رکوا سکوں تو ابھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کے تمام پیرنٹس آتے جاتے ہیں اور اب یہ پروپر ایک ایسی ارگنیزیشن ہے جہاں پہ ابھی تقریبا ہم نے ایک چھوڑی سی بچی سے سٹارٹ لیا تھا جو کہ ہمارے دروازے پہ آئی تھی اپنا وہ ویگر سی بھیک مانگنے اور اس بچی سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ماشاءاللہ ابھی میرے پاس 256 کی شریند ہے ماشاءاللہ دھائی سو سے زیادہ بچے دو سال میں کمال ہے یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے مہنور آپ بتائیں آپ کو تصویریں بنانے کا شوق تھا جی ہاں تو آپ نے کیا کیا سیکھا جلوت کا انتیسے یہ ذرا تھوڑی شائع ہے آپ نے کیا کیا سیکھا اور آپ نے کیا کیا بنایا ہے شرمے گوا ہاں شرمے گوا میں زپوش وم شرمے گوا کھل کے بات کرو خبری گوا جی بچی تھوڑی شرمار یہ اس کے لئے بچوں کے لئے انٹرویوز دینا ذرا مشکل ہے پٹینشل اٹین ہو جائے گیتا ان کے ساتھ ہوئے والا جی 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 میں نے بہت زیادہ انشاءاللہ تو بتاؤنا پھر مانور آپ نے کون کون سی تصویریں بنائی ہے کیا کیا بنایا ہے میں نے لوگوں کی تصویریں بھی بنائی ہے اور جو سے مور ہوتے ہیں بہت زیادہ چیزیں بہت بنائی ہے میں نے اور مانور ابھی پیوٹیشن کی کلاسز بھی لے رہے ہیں اور انشاءاللہ اچھی میک اپ آٹیسٹ بھی بنے گی میری طرح دونوں کا آرے واہ واہ کیا بات ہے اس کام میں اس کو اور زیادہ مزا آئے گا زبردست تو یہ پھر تصویریں آپ کیا کرتی ہیں جو بنا لیتی ہیں تصویریں جب بنا لیتی ہیں تو لوگوں کو دکھاتی ہو کہ میں پہلے کیا کرتی تو اور بھی اب کیا بن گئی ہوں اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں تو لوگ لوگ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے اگر تم امنا کچھنا چھوڑ دیا تم نے اور ایک اچھی کام پہ لگ گئی ہو اور مانور میں پشاوٹ یونیورسٹی میں ایکزیبیشن میں پارٹسیپیٹ بھی کیا ہے اور اس کی دو چار پینٹنگز بھی وہاں سے لاؤٹ ہوئی ہے اچھا کیا بات ہے بھئی زبردست پینٹنگ کتنے کی بک رہی ہے پینٹنگز مہنگی پینٹنگز بک رہی ہے آپ کی ابھی مہنگی نہیں ہے ابھی تک تو مہنگی نہیں بھیجی پر ہمیں ابھی تک میری ڈائی ازار کی بھیجی ہے اور انشاءاللہ جب میں آگے بڑی بڑی پینٹنگ بناوں گی تو پھر مہنگی بھیجی ہے انشاءاللہ 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 میں بھی کیونکہ یہ لوکل وہ بچے ہیں جو کہ یہاں پہ آتے ہیں ہمارے بھائیات آباد میں جہاں پہ ہم لوگ کی اکیڈمی ہے جہاں ہم رہتے ہیں یہ زیادہ تر وہ بچے ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں موسٹلی یا یہ جو کچھرے وغیرہ کا کام کرتے ہیں یا لوکل کورا وغیرہ اٹھاتے ہیں یا اس میں بیگرز کی بہت بڑی تعداد ہے بٹا کافی سارے مشکلات تھی شروع میں بہت زیادہ مشکل تھا آٹھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مغلیہ شہزادوں کا ش اگر آپ نے یہ موڈرن قسم کا کام کرنی ہے تو اسلامباد یا اللہ اور سے شروع کرو آپ پشاور میں کرنے جا رہی ہو یا تو ویسے بسکوپ نہیں ہے اور پھر آپ مطلب جب میں ان بچوں کو لے کے آئی کے بھئی جو لکے پڑے نہیں ہیں میں ان کی برش سے ایک طاقت دینا چاہتی تھی میں ملٹیپل ٹاسک پہ کام کرتی ہوں میں جتنی کی اچھی آٹیسٹ ہوں اتنی میں میکپ آرٹسٹ بھی اچھی ہوں اور میں نے پروفیشنل ساری ایجوکیشنز اپنی حاصل کی ہے اور ان بچوں کو نہ ص آرٹسٹ بنا دنا چاہتی تھی بلکہ میں نے کوئی تمام اسکلز دینا چاہتی تھی جو میرے اپنے اندر تھی چیزیں تو اس کے لیے مطلب کافی پھر میں نے فائٹ کی میری فیملی بھی اگنز تھی پورا بشاور اگنز تا اور پھر میں پتھان فیملی سے تھی اور پتھان ہونا دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام ہے یہ خود بس آتے خود بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ پتھان ہو تو اس کے لیے میں نے بہت فائٹ کی میڈیا کے سامنے آنا بائیوں نے کبھی وہ ہمارے لیے مشک نہیں لیکن میں یہ بتاؤں کہ میرے بھو بھائی جو میرے اگینسٹ ہے اور جو کہ ہاں جی جو کہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ ہماری سسٹر جائے اور میڈیا کو فیز کرے اور ان کو سب سے زیادہ پڑی ہوتی ہے اپنے دوستوں کی کہ دوست کیا کہیں گے لیکن اس کے لیے میں نے بہت سیکریفائس کیا میں بہت موت سکار ہوا گرتی تھی یوں کہ امریکہ پھرتی تھی میں نے سب سے پہلے خود کو چینج کیا اپنے اپنے اس کام کی وجہ سے کہ میں نے کہا میرے پر فوکس نہ رہے اور میں بلکل اس کولیے میں ہو گئی کہ میرا کام آگے بڑے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہی بہن بھائی میرے ساتھ اس میں بھورا کاؤپریٹ کرتے ہیں اور وہی بھائی جو میرا سب سے زیادہ اگینسٹ تھا وہ بھی میرے ساتھ کمپیوٹر کی کلاسز لیتا ہے ان بچوں کی زبردست ہے کہ یہ اب ان کو بھی سلام ہے آپ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہیں اور آپ کے بھائی کو بھی سلام ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ ان لوگوں کی بچوں کی زندگی تبدیل کر رہے ہیں اس کا دنیا تو خیر اثر لے گی ہی لیکن آخرت میں بھی اس کا بڑا آجار ہے جی بہت شکریہ آزا کریں گی جلوت حما صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور مانور علی ہمارے ساتھ تھی جو کہ اب کچھرہ چننے کے بجائے تصویریں بنا رہی ہیں بلکل اور گول آپ کا کلیر ہو تو پھر جس طرح سے جلوت نے کہا میں نے خود کو پہلے بدلا تاکہ مجھ پر فوکس نہ آئے اور دنیا جو ہے وہ کریٹسزم کے بجائے میرے کام کو سپورٹ کرے یہ بہت 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 ہے یہ چیز آپ کو گول کی طرف سنسیریٹی آپ کو دکھاتے ہیں ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہے اور بس دنیا ایکسپ کر لیں